بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر چودہ ربہ ربک غبی بیٹا ہم نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ جب کوئی بات چیت ہوتی ہے نا تو وہاں پر کلام اور بات چیت جو ہوتی ہے وہ تین طرح کے لوگ کے درمیان بات ہوتی ہے تین طرح میں سے ایک تو شخص وہ ہوتا ہے جو بولنے والا ہوتا ہے جس کو متقلم کہتے ہیں جس کو انگلیش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے جس کو عربی میں مخاطب کہتے ہیں حاضر کہتے ہیں انگلیش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں اور تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے اس کو عربی میں تیسرے آدمی کو جس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم عربی میں غائب کہتے ہیں اور انگلیش میں اسی کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں تو بیٹا بات چیت کوئی بھی اگر ہم کریں گے تو کم سے کم یہ تین پرسن ہوتے ہیں وہاں پر ایک بات کرنے والا ایک وہ جس سے بات کی جاتی ہو اور ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہو اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں بات کی جاری ہو آدمی ہی ہو عورت ہی ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ تو تین طرح کے ہو گئے نا ایک متقلم ایک مخاطب اور ایک غائب اگر بیٹا بولنے والا اپنا نام لے کر بولے مثلا میں بول رہا ہوں تو میں کہتا ہوں اختر بول رہا ہوں تو یہاں پر نام بول نام میں نے اختر ہی لفظ بول دیا اور وہی پر میں چاہوں تو یہ بھی تو بول سکتا ہوں آپ چونکہ مجھے جانتے ہیں نا مجھے آپ متعارف ہیں سمجھتے ہیں تو اگر میں اپنے نام نہ لے کر میں صرف یہ بولنا چاہوں میں بولتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تب بھی میں سے آپ سمجھ گئے نا تو لفظ میں جو میں نے بولا ہے یہ میں نے اپنا نام وہاں سے ہٹا دیا نام کی جگہ پر لفظ میں بول دیا ایسی ہی میں نے کہا آپ سے آپ کا نام لے کر میں نے کہا مثال کے طور پر ہم نے کہا آپ لوگوں میں سے کوئی ارشاد ہے کوئی طیب ہے کوئی محمود اختر ہے تو میں کہہ رہا ہوں محمود اختر میری بات سنیے لیکن یہاں پر تو نام ذکر کر لیا اب یہاں پر میں نام کو ہٹا کر اگر صرف یہ کہوں آپ میری بات سنیے تو آپ یا میں نے کہا تو میری بات سن یا میں نے کہا تم میری بات سنو تو لفظ تم آپ تو نام کی جگہ پر آگیا نا تو ایسی ہی کسی اور اور کے بارے 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 زمیر منفصل باتے ہیں رب رب ان کا معنی بیٹا پالنے والا رب ان کا معنی رب پالنے والا رب زمیر یعنی اس رب اس کا رب یا اس کا پالنے والا رب کا یہ خطاب کی زمیر مخاطب یعنی حاضر کی زمیر یا سیکنڈ پرسن کی زمیر رب کا تیرا رب رب یا جو ہے بیٹا یا عربی میں متکلم کی زمیر ہے رب میرا رب ٹھیک ہے عبد کا معنی بندگی کرنے والا یا غلام بھی ہوتا ہے بندہ بھی ہوتا عبد کا معنی عبد کا تیرا غلام عبد میرا غلام تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہا ضمیر غائب کے لئے ہے کاز ضمیر فتاب کے لئے ہے اور یا ضمیر یہاں پر متکلم کی ہے یہ آپ نے سمجھ لیا یہ سب ضمیر متصل انہوں نے ذکر کی ہیں یہاں پر کیونکہ دوسرے لفظیں جڑھ کر آرہی ہیں اور کبھی ضمیر ذکر کر رہے یہ سب دوسرے لفظیں جڑی ہی ہیں جو جڑی ہی نہیں ہی الگ آتی ہیں انہی کو ضمیر منفصل کہتے ہیں یہ تھوڑا سا آسانی کیلئے میں نے بتا دیا ہے تو اسم ہو اس کا نام اسم کا معنی نام ہو ضمیر اس کا معنی اسم ہو اس کا نام تو لفظیں اسم سے جڑ کر آئی تو ضمیر متصل ہوگی اسم کا تیرا نام اسم میرا نام اب اگر میں آپ سے پوچھ ماں کا معنی تو آپ پہلے جانتے ماں کا معنی کیا اور اسم کا تمہارا نام تو معنی ہوگا ہم نے جوڑ کر کہہ دیا ما اسم کا تو اس کا معنی ہوگا آپ کا نام کیا ہے ما اسم کا عربی بولتے ہیں مسم آپ کا نام کیا ہے وہ ما اسم کا کو ہی اچھے طرح ملویت وقف کر بول دیتے مسم آپ کا جواب میں آپ کہہ سکتے اسمی ارشاد میرا ارشاد ہے اسمی محمد اختر میرا نام محمد اختر ہے تو لفظ اسمی میرا نام ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے تو اسی کو عربی کہتے ہیں ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے جواب ہوگا انصر ہوگا اسمی محمد اختر اب اسمی کے دیکھو جمل کا وہ کاف ضمیر کی طرف ہوگیا تو مانا ہوگا تیرا باغ فاکہت فاکہت ان کا مانا میوہ پڑا ہے آپ نے تو یا کی طرف اضافت ہوگئی یا ضمیر متقلم ہے تو اس کا مانا ہوگا میرا میوہ ورد کا مانا ہوتا گلاب کا پھول تو ورد کا تیرا گلاب ہے نا اسی 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 میرا کونڈا بیتی بیتن کا مانا گھر یا کی طرف ہوگیا تو بیتی میرا گھر غر سو غر سن کا مانا پودا غر اس کا پودا ہے نا جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کا مانا ہوتا ہے اس وہ متقلم کی ضمیر ہوتی ہے اس کا مانا ہوتا ہے میں میرا جو حاضر کی ضمیر ہوتی اس کا مانا تو تیرا وغیر ہوتا ہے غر سو اس کا پودا رب تیرا رب تیرا پالنے والا غسول اس کا رسول ایمان میرا ایمان صدیق اس کا دوست صدیق ان کا مانا دوست صدیق دوست ہے نا فرینڈ صدیق اس کا دوست عبد اس کا غلام یا اس کا بندہ عبد کا مانا ہوتا ہے بندگی کرنے والا اطاعت کرنے والا ہے نا اب دیکھیں چندے بلکل اسی طریقے سے اضافت کر کے ماں کا مانا تو آپ جانتے کیا مسمک آپ کا نام کیا ہے جواب ہے اسم حمید میرا نام حمید ہے کیف حیلوکہ آپ کا حال کیا ہے حال کا معنی کنڈیشن کیف حیلوکہ آپ کیسے ہیں اسی طرح ترجمہ یہ کر دو آپ کیسے ہیں کیف حیلوکہ آپ کیسے ہیں یا آپ کی حال کیا ہے آپ کی کنڈیشن کیسی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے کچھ بھی ترجمہ کر سکتے حال کا معنی طبیت بھی ہوتا ہے حال کا معنی حالت اور کنڈیشن بھی ہوتا ہے کہی فہیدو کا آپ کی طبیت کیسی ہے آپ کیسے ہیں آپ کی حالت کیسی ہے حالی طیبون میرے حالات اچھے ہیں میرا حال اچھا ہے مرغبوک من کا معنی کون ہے نا مرغبوک تمہارا رب کون ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ربی میرا رب اللہ ہو اللہ ہے میرا رب اللہ ہے کہ محمد اس کے رسول ہیں آ کا معنی کیا محمد کا معنی اس کے رسول کہ محمد ان کے رسول ہیں اس کے رسول ہے نعم محمد کے اس کے رسول ہیں عبد کا معنی میں نے کیا بتایا تھا بندہ بھی بتایا تھا غلام بھی بتایا تھا اب چونکہ اللہ کی طرف ہے تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں غلام نہیں ہوتے کیا وہ اس کے بندے ہیں نعم ہاں وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں الاسلام دینی میرا الاسلام کا معنی ہے اسلام اور دینی کا معنی میرا دین الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے وَهَذَدْدِّينُ سَهَلٌ سَهَلٌ کا معنی ہے آسان هَذَئِي دین لنہ sets سَهَلٌ آسان ہے ہاتھ دینوں سہلن یہ دین آسان ہے